دیکھیں آپ بات کریں گے ہند کے سینہ کی للکار کی دیکھیں میگھالہ کے عمروئی میں بھارت اور قزاکستان کے سینہ کے بیچ سنیوک تسین ابھیاس رگاتار جاری ہے اس ابھیاس میں دونوں دیشوں کے سینہ جو ہیں پہاڑوں اور جنگلوں میں یدی کی تقنیق اور کلاکوشل کو نکھار رہی ہیں پرک رہی ہیں سنیوک تسین پریشکشن کو کازند ٹوئنٹی ٹو نام دیا گیا ہے ایمبوش اور کاؤنٹر ایمبوش کا لائیو ادھارن یہاں پر دکھائے جا رہا ہے کس طرح سے لائیو کاؤنٹر ایمبوش ہوتا ہے بھارتی سینہ اور قزاکستان سینہ دونوں اس سین پریشکشن کا حصہ ہے اس وقت اور لگاتار گولیوں کی بوچھار بھی ہو رہی ہے اور لگاتار دونوں ایک دوسرے پر گولی چلا رہے ہیں ایمبوش ہو رہا ہے ادھر سے کاؤنٹر ایمبوش ہو رہا ہے تو یہ پورا کا پورا جو پارٹ ہے پورا کا پورا جو ابھیاس ہے یہ لگاتار چل رہا ہے دونوں ہی سینکوں کے بیچ دونوں ہی دیشوں کے سینکوں کے بیچ دشمن کہیں چھپا ہو جنگلوں میں یا پہاڑوں پر ان مستید جوانوں کی نگاہ سے نہیں بڑھ سکتا میگھالے کے عمروئی میں بھارت اور خزاکستان کی سینائیں مل کر اپھیاس کر رہی ہیں یہ ایک سرسائز دونوں دیشوں کے بیچ سینک سیوگ بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے 15 سے 28 دسمبر تک چلنے والے اس اپھیاس میں دونوں دیشوں کے جوان جنگل وار پیئر اور سیمی اربن علاقوں میں آتنکواد سے نپٹنے کی رننیتی پر کام کر رہے ہیں یہ کوئی یدھ کا میدان نہیں بلکہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز چل رہی ہے کزاکستان اور بھارتی سینہ کی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبوش بنا کر یہاں پر کزاکستان کے سینک اور بھارتی سینک دونوں اس وقت پوزیشن لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک طرح سے درشائے جا رہا ہے کہ کس طرح جو دشمن ہوتا ہے یا کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن ہوتا ہے اس میں کس طرح سے ابھیان کیا جاتا ہے اس ابھیانس میں کزاکستان سینہ کی تکشنین شیطرے کمان کے سینک شامل ہیں تو وہیں بھارتی سینہ کی 11 گورکھا رائیفلز کے جوان اس ابھیان ستر میں بھاگ لے رہے ہیں اس پرشکشن ابھیانس کے دوران دونوں سینہیں سینک سینکتی یوجنہ سینکتی سامرک ابھیانس وشش ہتھیار کاؤشلیاں سے مشن کو انچام دے رہی ہیں ہماری سینہوں نے اپنے انواف ساجہ کے پیٹرولنگ کومبیٹ آپریشن سے جڑی تقنیق پر کام کیا کلملا کر ہمارے لئے یہ انبہو بہت شاندار رہا سال 2016 میں پربل دوستک ابھیانس کے روپ میں اس سلسلے کی شروعات ہوئی تھی 2018 میں دونوں دیشوں کی سینہ نے ابھیانس کازند کو انجام دیا اور اب کازند 22 کے تحت ہند اور کزاکستان کی سینہیں اپنا دمخم پرک رہی ہیں فرینڈشپ تو بڑی بڑی بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنل سینہاریو میں جو ایک جوائنٹ ٹاکٹیکل ڈریل ہے وہ ہماری ایوالو ہوئی دونوں کنٹریز کے بیچ میں جو ہمارے سینک تھے ایون دو ہمارے بیچ میں لینگویج کا بیریر کافی تھا اور کلچرل بھی کافی بیریر تھا بٹ ان چودہ دنوں کی ایکسرسائز کے بعد جو پروفیشنل سولجر نے جو ڈریل ایوالو کری ساتھ پرین کر کے ساتھ رہ کر کے اس سے اس لینگویج کا اور یہ کلچرل ڈیفرینس کو ہٹا دیا گیا کس طرح پہاڑوں پر وپریش پرستطیوں میں پیٹرولین کی جاتی ہے کیسے دشمن پر ہاتھ لگا کر حملہ کیا جاتا ہے کیسے ایمبوش اور کاؤنٹر ایمبوش کو انجام دیا جاتا ہے یہ سب اس ڈریل کا حصہ ہے خاص بات یہ ہے کس ابھیاس میں مہلا سینکو نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس وقت یہاں پر ایک جوائنٹ آپریشن دکھا جا رہا ہے جہاں پر پیٹرولین کرتے ہوئے جو آرمی ہے جوائنٹ آپریشن انڈیا اور کازکستن کے آرمی ہے ان کو ایک جگہ پر کچھ سسپیکٹیٹ ٹیرریسٹ ملتے ہیں اور دھیرے دھیرے پوری کی پوری ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے اور جو سسپیکٹیٹ ٹیرریسٹ ہیں ان کو کبزے میں لیا جاتا ہے اور ان سے آمس اور ایمینیشن برامت کیا جاتا ہے یہ پورا آپریشن پہاڑی علاقوں میں ہو رہا ہے جائرے ستاجہ بھیاستے دونوں دیشن کی سیناؤں کو فائدہ ہوگا ساتھ ہی دونوں ملکوں کے بیچ رکشہ سمبندوں میں بھی مجبوطی آئے گی انپم مشرط، امروی، میگھا لے گوڈ نیوز ٹوڈی